حبر شامل کرتے ہیں جیلم سے دربار سلیمان پارس کی ملحقہ سولہ ملحقہ سولہ ملحقہ ارازی کو کسی بھی دوسرے مقصد کی استعمال کے لیے دینے کی قطع اجازت نہ ہے دربار سے ملحقہ سولہ ملحقہ 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 م سولہ مرلہ ارازی کو چند با اثر افراد کا ذاتی قبرستان بننے کی اجازت نہیں دے سکتے اس بارے معززین علاقہ نے بقاعدہ تحریر درخواست بھی دے رکھی ہے درخواست دینے والوں میں ناصر محمود بٹی کونسلر چودری نور محمد سابق کونسلر ورکن پی ٹی آئی سلمان پارس راجہ محمد اسلم سابق لیبر کونسلر راجہ محمد ارشاد ہاں راجہ محمد عثمان راجہ آشر افتاب سائن نور محمد حلیفہ سلطانیہ سائن عاشق حسین حلیفہ سلطانیہ و اہلیان محلہ سلمان پارس شامل ہے اس بارے میں جانتے ہیں معززین علاقہ کا کیا کہنا ہے مارکم اقاف ایست انڈیا کامپنی بن چکا ہے اور سید سہید الہسن شاہ سبائی وزیر اقاف ایست انڈیا کامپنی کے جناب میجر اور ارشاد ایم ڈاکٹر ارشاد ایمن سیکٹری اقاف اس کامپنی کا کامپنی کمانڈر ہے سات سال سے صحابی رسول حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دربار پر جو کچھ ہو رہا ہے تمام چیزیں تحریری طور پر ان کو بجوائی گئی ہیں لیکن سید سید الہسن شاہ صرف دادا گنج باکش علیہ جید بھی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے دودھ پینے والے مجنوع ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے سبائی اقومت ان کا فوری طور سے ان سے استیفہ طلب کرے اور مزارات اعلیہ پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ذمہ دار سبائی سیکٹری اقاف محمد ارشاد ایمن اور یہ ڈاکٹر ارشاد ایمن اور یہ اپنا سبائی وزیر اقاف سید سہید الہسن شاہ صاحب یہ ان کی وجہ سے مزارات اعلیہ کو قبرستان بنایا جائے گا دربار رضی اللہ علیہ وسلم پارس میں ایسے لوگوں کو دفنایا گیا ہے جن کا نانروانیت سے تعلق ہے ناصرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات باد المامات کو مانتے ہیں ان کو پانچ پانچ آزار رپے لے کر ان کو اجازت نامے دیئے گئے ہیں جب یہاں سے پانچ سے آٹھ لاک رپے فی قبر کے لیے پچاس سے زائد آدمی تیار ہیں کہ ہمیں جناب آٹھ لاک رپے فی قبر کے حساب سے دربار رضی اللہ علیہ وسلم پارس میں دفنانے کی اجازت دی جائے یہ سب کا سب چکر جو ہے سید سعید الہسن شاہ صوبائی وزیر اقاف کا ہے اور ایک منجر اور ایک ایڈمنسٹریٹر کی کسینا جورت ہو سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے شکایات سیل میں یہ شکایب یہ بیجیں کہ دربار کے تمام کیس کو دفتر داخل کر دیا جائے جبکہ تمام منجر تمام ایڈمنسٹریٹر پہلے تحریری طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ دربار سے ملحق ای پی ٹی کے پلاڈ کو دربار حضرت سلیمان پارس میں شامل کیا جائے اور عدالت نے بھی یہی حکم دی ہے یہ تمام لوگ عدلیہ کی بھی توہین کر رہے ہیں اور مقم بزرگان دوین کی بھی توہین کے مرتقی بہ رہے ہیں سید سیدلہ سنشاہ صوبائی وزیر اقاف کا کوئی کردار نہیں ہے وہ صرف دودھ پینے والا مجنوع ہیں اور صلاة و سلام کہہ کر صلاة و سلام کہہ کر لوگوں کو قائل کرتا ہے مقم اقاف کے بارے میں اس کا ایک دو فیصد بھی اس نے کوئی کام نہیں کی ہے لہذا اسے فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہئے مقم بزرگان دینا چاہئے